الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مغلل ومن يغلله فلا هادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلا اللہ تعالی علیه وعلا آلیه واسحابی وبارک وسلم وبرک وسلم تسلیمًا کسیرًا کسیرًا هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمین یا ربی صلی وسلم دائمًا ابدا علیہ حبیبک من زانت به العسور اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحًا من زکرٍ او انثا وَهُوَ مُؤْمِن وَهُوَ مُؤْمِن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبَ وَشَعْبَانِ وَبَلِّغُنَا رَمَزَانِ اَوْ كَمَا خَالَ عَلِيْهِ الصَّلَاةُ وَالْتَسْلِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ توفیقِ الٰہی اپنے محبوب مرشدِ پاک کی برکت سے جمعے کی ان بابرکت ساعات میں ماہِ رجب سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے آنے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگا کرتے تھے بہت ہی عجیب و غریب یہ دعا ہے اور اپنے معانے کے اعتبار سے بہت جامع بھی ہے اور یوں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا ہر مناجات بہت ہی عجیب و غریب ہے کہ جسے انسان اپنا ورد بنائے اپنا وزیفہ بنائے آج بہت سی چیزوں کو انسان اپنا وزیفہ بناتا ہے لیکن اگر وزیفہ نہیں بناتا تو مناجاتِ مخبول جو ہے رسولِ مخبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آج ہم اسے اپنا وزیفہ نہیں بناتے ہیں جبکہ ان دعاؤں کے اندر جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہے ان دعاؤں میں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کا سوال کیا ہے ہر مشکل کے لئے آسانی مانگی ہے ہر پریشانی سے نجات کا سوال کیا ہے اور دنیا کے اندر انسان اگر کوئی ورد اور وزائف کرتا ہے تو اکثر اس ورد اور وزائف کا منشاہ یہ ہوتا ہے کہ میری کوئی پریشانی دور ہو جائے میری کوئی بیماری دور ہو جائے کوئی روزی کا مسئلہ حل ہو جائے تو یاد رکھئے کہ ورد اور وزائف میں جو سب سے بڑا وزیفہ ہے وہ دعا کا وزیفہ ہے اور اس دعا سے بڑھ کر کوئی وزیفہ نہیں ہے اسی لئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادات کا مغز خرار دیا کہ یہ تمام عبادات کا مغز اگر کوئی ہے وہ دعا ہے اسی لئے میں ارس کیا کرتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک درجہ اور مقام ہوتا ہے جتنے بھی ورد و وزائف ہیں ظاہر ہے کہ انسان جب اسے پڑھتا ہے اس کا ثواب تو اسے ملتا ہے ثواب سے تو انکان نہیں ہے لیکن اس کا جو درجہ ہے وہ ایک ادنا درجہ ہے اور دعا کا جو درجہ ہے وہ اعلیٰ درجہ ہے تو انسان کی پسند کا جو معیار ہے دنیا کے معاملات کے اندر ہمیشہ اعلیٰ درجہ کی چیزوں کو پسند کرتا ہے تو جب اعلیٰ درجہ کی پسند اس کا معیار ہے تو پھر یہاں پر اس ادنا درجہ کی چیز کو کیوں پسند کرتا ہے اکثر لوگوں کی یہ کیفیت ہے بہت سے لوگ اپنی مشکلات اپنی پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ حدیث میں تو اس کا یہ علاج آتا ہے کہ صلاة الحاجت پڑھو اور صلاة الحاجت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کو پیش کر دو اب جب یہ بات کہی جائے کہتے ہیں نہیں کوئی وظیفہ بتا دو تو یاد رکھئے وہ وظیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اس وظیفے سے زیادہ طاقتور پاورفل وظیفہ میں ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلایا کہ بھئی صلاة الحاجت پڑھو یعنی اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو جاؤ اور پھر اس ذات پر یقین کر کے دل کے اندر یقین لے کر اپنی اس مشکل کو اپنی اس پریشانی کو اس رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دو اور وہی تو ذات ہے جو قادر مطلق ہے وہی تو ذات ہے جو قاضی الحاجات ہے وہی تو ذات ہے جو حل المشکلات ہے شافی مطلق ہے تو اس در کو چھوڑ کر بھلا اور انسان جا کہاں سکتا ہے اس لیے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دعا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے آج وہ دعا کے ساتھ ہمارا تعلق بہت کمزور ہے اکثر دعاوں کا اعتمام نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں جو سب سے بڑا سبخ ملتا ہے وہ عبدیت کا ملتا ہے آپ کی توازوں کا ملتا ہے اور اس میں اس عبدیت کے اظہار میں جس چیز کا ذریعہ آپ نے اختیار کیا وہ دعاوں کا کیا وہ مناجات کا کیا کہ کس طریقے سے گڑ گڑا کر اجز و انکسار کے ساتھ تظلل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال کرنا امت کو در حقیقت سکھانا ہے کہ دیکھو جب آپ سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے پیارے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ سے ایسا مانگتے ہیں ایسا مانگتے ہیں کہ ایسا مانگ نہیں سکتا اس طرح سے مانگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مانگنا یہ سوال کرنا امت کو اس بات کا سبق دے رہا ہے اس کے اندر یہ تعلیم موجود ہے کہ دیکھو جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایسا مانگا ہے تو تم تو مجھ سے زیادہ محتاج ہو تم تو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو اور نبی تو معصوم ہے تم تو گنہگار اور خطاکار بھی ہو تو پھر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے مانگنا چاہیے کس طرح اپنے عجز کو نیاز کو تظلل کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرنا چاہیے لیکن آج ہم ایسا کرتے نہیں ہیں اپنے عجز و نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ وظیفے پڑھ پڑھ کر انسان اس بات کا متوقع ہو جاتا ہے کہ شاید میرے وظیفے کے اندر کوئی تاثیر ہے کوئی اثر ہے کہ جس سے میرا کام بن جائے گا یاد رکھے کہ وظیفوں سے کام نہیں بنا کرتا دواؤں سے شفا نہیں ملا کرتی تاثیر اگر دواؤں کے اندر آتی ہے دواؤں شفا بن کر اگر لگتی ہے اللہ کے حکم سے لگتی ہے موسر حقیقی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کسی کے وظیفے کے اندر یہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کا کام بنا دے کام جب بنتا ہے وہ دعا سے بنتا ہے تو دعا کو مضبوط پکڑنا چاہیے میں ہی عز کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا ہے یہ رجب کا مہینہ ہے اس کے بعد شعبان کا مہینہ آنے والا ہے اور شعبان کے بعد پھر رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاخِ رمضان رمضان کے آنے کا شوق اس کا اشتیاخ اور اس کے ساتھ ساتھ اس رجب اور شعبان کے مہینے کی برکتوں کا سوال ہمیں بہت سی چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرما وبلغنا رمضان اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا تو پہلی چیز جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا بارک لنا فی رجب و شعبان کہ اللہ رجب اور شعبان کی برکتیں ہمیں عطا فرما تو اس سے پتا یہ چلا کہ رجب اور شعبان کے جو مہینے ہیں یہ برکت والے مہینے ہیں کون سی برکت وہی برکت جس برکت کے ہم متعلاشی ہیں وہی برکت جس برکت کا ہم سوال کرتے ہیں اور وہی برکت جس کی بے برکتی کا ہم رونا بھی روتے ہیں کہتے جی برکت نہیں ہے ہمارے پیسے میں برکت نہیں ہمارے وقت میں برکت نہیں ہمارے رسک میں برکت نہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں تو بے برکتی کا رونا بھی روتے ہیں اور برکت کی چاہت دل کے اندر لیے ہوئے ہوتے ہیں برکت کے متعلاشی ہوتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں برکت حاصل ہو جائے تو یاد رکھئے کہ برکت تو ہر وقت موجود ہوتی ہے برکت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی اسٹور پر ملتی ہوگے جہاں سے جا کر انسان خرید کر لے آئے کہ کسی کی طاقت ہو وہ خرید لے اور کسی کی طاقت نہ ہو وہ نہ خرید سکے تو برکت ایسی چیز نہیں ہے برکت تو اللہ نے سب کے لیے عام رکھی ہے چیز تو بڑی خاص ہے چیز تو بڑی خاص ہے لیکن اللہ نے رکھی بھی عام ہے لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ وہ اتنی خاص چیز جسے اللہ نے اتنا عام کر دیا اور جس کی احتیاج جس کا محتاج ہر انسان ہے اور ہر انسان ہر وقت اسی فکر میں ہوتا ہے اسے برکت حاصل ہو جائے تو خاص بھی بہت ہے لیکن عام بھی بہت ہے اور جب وہ چیز موجود بھی ہے اور یاد رکھئے کہ اس کے لیے کوئی رجب اور شابان کے مہینے خاص نہیں ہیں یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی عظمت اور اہمیت کو جتلایا اور اس کو بتلایا کہ یہ وہ مہینے ہیں جس کے اندر برکت موجود ہے لیکن اس کی علاوہ کو یہ سمجھے کہ باقی سال کے دس مہینے اس کے اندر برکت موجود نہیں ہے نہیں برکت موجود ہے ایک اور دعا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتی ہے اللہم اینی اسعالک خیر حازل یوم فتحہو ونصرہو ونورہو وبرکتہو وہدا اب اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا آج کے دن کی آج کے دن کی کب کی آج کے دن کی فتحہو ونصرہو آج کے دن کی فتح اور کامیابی کا آج کے دن کی نصرت کا آج کے دن کی برکت کا اور آج کے دن کی ہدایت کا آج کے دن کے نور کا یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو پتہ یہ چلا کہ ہر دن کے اندر اللہ تعالی کی فتح اور کامیابی بھی موجود ہے اللہ تعالی کی مدد بھی موجود ہے نور بھی موجود ہے برکت بھی موجود ہے اور ہدایت بھی موجود ہے آج کے دن یعنی ہر دن میں موجود ہے لیکن شرط یہ ہے کوئی لینے والا تو بنے وہ تو دینے کے لئے تیار وہ تو ہر گھڑی دینے کے لئے تیار لیکن کوئی لینے والا تو ہو کوئی جھولی پھیلانے والا دامن پھیلانے والا تو ہو کوئی سوالی تو بن کر جائے اس در پہ پھر خالی کبھی واپس آ سکتا ہے ارے کبھی خالی واپس نہیں آ سکتا وہ دربار ایسے کریم رب کا دربار ہے کیسے وہاں سے واپس آ سکتا ہے اگر کمی ہے تو ہمارے مانگنے کے اندر کمی ہے اگر کمی ہے تو ہمارے عمل کے اندر کمی ہے اگر کمی ہے تو ہمارے یقین کے اندر کمی ہے ورنہ وہ دربار ایسا دربار ہے کہ اس دربار سے اگر کسی نے مانگا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوا لیکن مانگنا آنا چاہیے کہ مانگا کس طریقے سے جائے تو برکت ہر دن کے اندر موجود ہے ہدایت اور نور فتح و کامیابی ہر دن کے اندر موجود ہے اور اسی طرح سے رجب اور شعبان کے مہینے یہ برکت والے مہینے ہیں ان ایام کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے اور ہمارا یقین ہے کہ اگر ان ایام کے اندر برکت نہ ہوتی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم برکت کا سوال نہ فرماتے کیونکہ آپ کوئی فضول اور لعیانی کلام نہیں فرماتے آپ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ آپ سے کہلواتا ہے مَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا کہ آپ اپنی جانب سے کوئی گفتگو نہیں فرماتے جو اللہ کہلواتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ ایام برکت والے ایام ہیں اگر برکت موجود نہ ہوتی تو آپ کبھی برکت کا سوال نہ کرتے اب برکت تو موجود ہے حاصل کس طرح سے ہو بھئی حاصل کس طرح سے ہو ایک برکت کا دسترخان بچھا دیا گیا ہے اور وہ سارے عالم کے اندر وہ دسترخان بچھا ہوا ہے زمین کے طول و عرض کے اندر وہ دسترخان بچھا ہوا ہے لیکن شرط یہ ہے کچھ دسترخان پر آ کر تو بیٹھے ان نعمتوں کو کھانے والا تو بنے ان نعمتوں کو لینے والا تو بنے وہ دسترخان بھی سجا دیا گیا وہ نعمتیں بھی سجا دی گئیں جب رجب کا مہینہ آیا تو دسترخان کو سجا دیا گیا اور اس پر نعمتوں کو سجا دیا گیا کہ تم یہ کام کر لو تمہیں برکت حاصل ہو جائے گی برکت تو موجود ہے کیونکہ برکت والا زمانہ ہے کبھی زمان مبارک ہوتا ہے کہیں مکان مبارک ہوتا ہے کبھی اشخاص مبارک ہوتے ہیں اور ہر ہر چیز سے انسان کو برکت حاصل ہوتی ہے لیکن یاد رکھئے کہ برکت حاصل کون کرتا ہے سوال یہ کہ برکت کون حاصل کرتا ہے تو یاد رکھئے کہ برکت حاصل کرنے کے دو ذرائع ہوتے ہیں جیسے کوئی آدمی صحت حاصل کرنا چاہے بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہے تو اس سے صحت حاصل کرنے کے بیماری سے نجات پانے کے دو ذرائع ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ دوہ اور اچھی غزہ کا احتمام کرے لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ بات ہوتی ہے کہ پرہیز بھی کرے اگر وہ اچھی غزہ اور دوہ لے رہا ہے لیکن وہ پرہیز نہیں کرتا بدپرہیزی کرتا ہے طبیب اور ڈاکٹر اسے کچھ بتاتا ہے لیکن وہ بدپرہیزی کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دوہ اور غزہ اسے فائدہ نہیں دیتی تو پہلی شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر اور طبیب کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق وہ پرہیز بھی کرے اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے طبیب کامل کون ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے ہماری اس ایمانی صحت کے نسخوں کو بیان کیا اس ایمان کی ترقی کے ذرائع کو بیان کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو فلاں کام کرنا فلاں کام نہ کرنا فلاں کام کرو گے تو اللہ راضی ہوگا اور فلاں کام کیا تو اللہ ناراض ہوگا ایک ایک چیز کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا ایسے مخبر صادق اور طبیب باطن طبیب کامل اکمل ان کی بات کو ہم نہ مانیں ان کی بات پر ہمارا یقین نہیں اگر ہمارا یقین ہے تو پھر ہمارے اندر یہ عملی کوتائی کیوں موجود ہے کہ ایک طرف اگر ہم نیکی کا احتمام کر لیتے ہیں لیکن ہم پرہیز نہیں کرتے یہی وجہ ہے وہ پرہیز کس چیز سے نہیں کرتے اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے نہیں کرتے تو جب ہم پرہیز نہیں کرتے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس نیکی کا نیکی جو ایک غزہ ہے ایک قوت دینے والی غزہ ہے جو نیکی انسان کے ایمان کو اور اس کے روح کو تخویت دیتی ہے قوت والی ایک غزہ ہے انسان کے روح اور ایمان کے لیے لیکن گناہ کا زہر ایسا ہے گناہ کی سمیت ایسی ہے کہ وہ نیکی کی تخویت کو خوبت کو زائل کر دیتی ہے اس گناہ کی ظلمت اس نیکی کے نور کو ختم کر دیتی ہے پھر ہم شکوا بھی کرتے ہیں کہتے ہیں ہمیں برکت حاصل نہیں ہوتی تو برکت تو موجود ہے برکت والا زمانہ بھی موجود ہے پھر بے برکتی کا رونا کیسا اور بے برکتی کا شکوا کیسا پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسی کوتا ہی موجود ہے کوئی ایسی خرابی موجود ہے کہ جس کی تلافی کرنے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں اور یاد رکھئے کہ جب تک اس کی تلافی کرنے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ کی رحمت اور برکت کے دروازے کھلنے والے نہیں وہ رحمت تو موجود ہے میرے حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی وہ رحمت وہ برکت وہ تو آپ کے دروازے پر موجود ہیں اور وہ تو مثل پرندے کے پھڑ پھڑا رہی ہے وہ چاہتی ہے کہ گھر کا دروازہ کھولو تو گھر کے اندر داخل ہو جاؤں وہ رحمت اور برکت وہ چاہتی ہے کہ دل کا دروازہ کھولو تمہارے دل میں میں داخل ہو جاؤں لیکن ہم اپنے گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے آمادہ نہیں اپنے دل کا دروازہ کھولنے کے لیے آمادہ نہیں آج گھر کیا ہے وہ گھر کم ہے مسافر خانے زیادہ ہیں وہ گھر کم ہے وہ ہوتل زیادہ ہے وہ گھر کم ہے وہ سینیما زیادہ ہے تو ایسے گھر میں برکت کہاں سے ہوگی جس گھر کے ہر کمرے کی دیوار پر لسی ڈی لگی ہو جس گھر کے لاؤنج کے اندر لسی ڈی لگی ہو اور بڑے سائز کی جمبو سائز کی لگی ہو اور جہاں پہ سارا دن یہ ڈرامے اور فلمیں چلتی ہو جہاں پہ موسیقی ہو گانا باجا ہو لانت ہو فوش مناظر ہو بے حیائی کے مناظر ہو تو بھلا وہاں پہ برکت کا کیا کام ہے برکت کے ٹھہرنے کی تو جگہ ہی موجود نہیں ہے کسی بھی چیز کے ٹھہرنے کے لیے کچھ جگہ ہوتی ہے اس کا کوئی مستقر ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ چیز قرار پا سکے تو یہاں تو اس کا مستقر بنایا ہی نہیں گیا وہ چیز ٹھہر کیسے سکتی ہے کیونکہ وہ رحمت اور برکت پاک جگہ پر آتی ہے جب گھروں کو ناپاک کر رکھا ہے بے حیائی کا اڈا بنا رکھا ہے ان دلوں کو ناپاک کر رکھا ہے بے حیائی اور فہاشی اس دل کے اندر بھری ہوئی ہے اور یعنی اس دل کے اندر بھری ہوئی ہے جب زبان پاکیزہ نہیں نظر پاکیزہ نہیں تو پھر وہ رحمت اور برکت کا جب مستقر موجود نہیں وہ جگہ موجود نہیں وہ پاکیزگی موجود نہیں تو پھر وہ قرار پائے تو کس طرح سے پائے تو قرار تو ہم نہیں پانے دیتے اس کے اندر وہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے ایک آدمی کا میدہ خراب ہے اس کے اندر وہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے کہ وہ مقوی غزہ حضم کر سکے اسے تو پہلے میدے کا علاج کرنا چاہیے اس کے بعد وہ مقوی غزہ عظم کر سکے گا اس کے اندر صلاحیت موجود نہیں تو آج رونا اس بات کا نہیں کہ برکت نہیں ہے برکت تو ہے ہمارا ایمان ہے یقین ہے برکت تو موجود ہے لیکن ہم اس برکت کو پھیرنے نہیں دیتے قرار پانے نہیں دیتے اسے آنے نہیں دیتے اس کے لئے دروازے نہیں کھولتے ہم نے تو گناہ اور معاصیت کے دروازے کھول لکھے ہیں اللہ کی نافرمانی کے دروازے کھول لکھے ہیں تو پھر یہ رونا کے برکت موجود نہیں ارے رونا تو اپنے آپ پر چاہیے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر رونا نہیں آتا دنیا جہاں کا تو رونا روتے ہیں دنیا جہاں کے تو گلے شکمیں کرتے ہیں لیکن کبھی اپنے آپ پر رونا نہیں آتا اور اپنے آپ پر رونا کیا ہے اپنے آپ پر رونا کس کو کہتے ہیں اپنے آپ پر رونا اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کوئی ندامت آ جائے کہ پشمانی آ جائے اپنے گناہوں کو سوچے اپنی حالت کو سوچ کر اس کی آنکھ میں کوئی ندامت کا آنسو آ جائے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے یہ ہے اپنے آپ پر رونا اور یاد رکھئے کہ اگر اپنے آپ پر نہ رویا گیا اپنے گناہوں پر نہ رویا گیا اور اس کا موقع اس دنیا کے اندر ہے اس دنیا کے اندر موقع ہے پھر جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی اور اس عالم کے اندر آنکھ کھلے گی اس رونے کا وقت بھی گزر جائے گا اور جب یہ وقت گزر گیا پھر لاکھ روتا رہے لاکھ تمنا کرتا رہے لاکھ آرزویں کرتا رہے لیکن پھر حاصل کچھ نہیں ہوگا ایسا رونا کسی کام نہیں آئے گا آج رونے کا وقت ہے کہ اپنی خطاؤں پر روئے اپنی نافرمانی پر روئے اللہ کے سامنے نظامت کے آنسو بھائے لیکن افسوس کے رونا نہیں آتا آج رونا دنیا جہاں کا تو ہے کہ جی نوکری نہیں ملتی تو رونا کاروبار نہیں چلتا تو رونا اولاد نافرمان ہے تو رونا بیوی کہنا نہیں مانتی تو رونا گھر میں جگڑا فساد تو رونا تو دنیا جہاں کے رونے تو انسان روتا ہے لیکن کبھی اپنے گناہوں پر بھی رویا کبھی اپنے رب کے سامنے شرم سار بھی ہوا کبھی اپنے دل کی ندامت کو اللہ کے سامنے پیش کیا ارے کبھی اگر ایک ندامت کا آنسو اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا ہوتا اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو دھو دیتا زندگی بھر کے گناہوں کو ختم کر دیتا وہ رب تو ہر گھڑی معاف کرنے کے لئے تیار ہے اور وہ رب تو ایسا مہربان رب ہے کہ جو اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کم مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں تو وہ رب توبہ کا انتظار کرتا ہے دنیا کے اندر تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ غلطی کرے اور میں اسے رسوا کروں اس کی غلطی کے ڈھونگ جو ہے دوسروں تک پہنچاؤں اس کے شادیانیں بجاؤں کہ یہ بندہ ایسا اس نے یہ کیا اور وہ کیا اور وہ رب اتنا مہربان ہے کہ انسان خطا کرتا ہے وہ رب قادر ہے کہ رسوا کر سکتا ہے وہ رب قادر ہے کہ سزا دے سکتا ہے لیکن وہ رب رسوا نہیں کرتا وہ رب ستاریت کی چادر میں اس کے عیب کو چپا دیتا ہے اس کے گناہ کو چپا دیتا ہے وہ کسی کو نہیں بتاتا اتنا وہ مہربان ہے اور پھر اس کی توبہ کا بھی انتظار کرتا ہے قدرت والا تو اتنا ہے کہ جب چاہے جیسے چاہے پکڑ کے سزا دے سکتا ہے قدرت والا بھی ایسا لیکن اس کے باوجود اس کا حلم کیسا اس کا درگزر کیسا کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ میرا بندہ توبہ کرے اور میں اسے معاف کر دوں تو بھائی جس کا رب ایسا ہو ایسا رب جس کو ملا ہو تو کیا اسے کوئی ندامت کا آنسوس کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے کیا اسے اس رب کی ستاریت پر خربان نہیں ہو جانا چاہیے اس رب کی غفاریت پر خربان نہیں ہو جانا چاہیے اور اپنی زندگی کو اس رب کے تابع نہیں بنانا چاہیے ایک لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے کہ جب ہمارا رب ایسا ہے تو پھر ہمیں اس رب کی کیوں اتحات اختیار نہیں کرنی چاہیے یاد رکھئے کہ یہ دنیا کی شہوتیں لذتیں یہی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے کہیں پہ لذت ہوتی ہے کہیں پہ شہوت ہوتی ہے اور یہ لذات اور شہوات انسان کو بھٹکا دیتی ہیں برائی اور گناہ کے راستے پر لگا دیتی ہیں لیکن کبھی یہ تو سوچنا چاہیے کہ یہ وجود اللہ نے دیا یہ نعمت اللہ نے دی یہ کھانا پینہ اللہ نے دیا یہ سواری اور مکان اللہ نے دیئے کیا اس لیے دیئے اسی کی نافرمانی کرو کہ ارے ایک باپ اپنے بیٹے کی نافرمانی کو برداش نہیں کرتا اس لیے نہیں کرتا کہ میں نے اسے پالا پوسا جوان کیا اپنی جوانی کو اس بیٹے پر قربان کیا آج یہ میری نافرمانی کرتا ہے تو آج باپ اپنے بیٹے کی نافرمانی کو برداش نہیں کرتا تو رب کا کتنا حلم ہے کہ پھر اپنے بندے کی نافرمانی کو برداش کرتا ہے پھر اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہے تو کیا بندے کو توبہ نہیں کرنی چاہیے اور یاد لکھئے کہ پہلا قدم بھی یہی ہے پہلا قدم کہ اگر ہم برکت اور رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پہلا قدم بھی یہی ہے کہ جو ہوا سو ہوا جیسا ماضی گزرا سو گزرا لیکن آج اس ماضی کی تلافی کا موقع موجود ہے کہ آج انسان پکے سچی توبہ کر سکتا ہے سچے دل کے ساتھ توبہ کر سکتا ہے اور اللہ دل کی سچائی کو دیکھتا ہے اللہ زبان کے الفاظ کو نہیں دیکھتا کہ یہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے اللہ زبان کے الفاظ کو نہیں دیکھتا اللہ دل کی سچائی کو دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ سچائی کے ساتھ مجھ سے رجوع کر رہا ہے اس کے دل میں سچائی بھی ہے یا نہیں یہ نہیں کہ زبان پر تو توبہ توبہ کے الفاظ کہ زبان سے توبہ 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 کر رہا ہے اور دل کے اندر وہی خیال ہے کہ پھر گناہ کروں گا پھر اللہ کی نافرمانی کروں گا پھر انہی لذات اور شہبات کا شکار ہوں گا تو یہ توبہ توبہ نہیں ہے یہ توبہ تو اس توبہ کرنے والے پر شرماتی ہے کہ تیری زبان پر کچھ تیرے دل میں کچھ اور کس کے سامنے کسی انسان کے سامنے نہیں اس پیدا کرنے والے رب کے سامنے جو کہتا ہے میں تو تمہارے دل کی خفیہ ارادوں کو بھی جانتا ہوں تمہاری نظروں کی خیانت کو بھی پہچانتا ہوں کہ تمہاری نظروں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں تمہارے دل کے پوشیدہ ارادوں کو بھی جانتا ہوں اس رب کو کون دھوکہ دے سکتا ہے تو رب کے سامنے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دل کی سچائی چاہیے اور دل کی سچائی کیا ہے دل کی سچائی یہ نہیں کہ آج ہم میں سے ہر انسان اپنی پارسائی کا قائل ہے اپنے بارے میں ہر انسان ایک گمان کے اندر مبتلا ہے اور وہ گمان نہیں وہ دھوکہ ہے کہ بس میں ایسا میں ایسا میں ایسا اور اگر کوئی کچھ کہہ دے تو برا لگتا ہے کہ اچھا ہمارے بارے میں ایسا کہہ دیا برا لگتا ہے تو یاد رکھی کہ اس اچھے گمان سے نکلنا چاہیے اس پارسائی کے گمان سے نکلنا چاہیے اپنے کو گنہگار اور خطاکار سمجھنا چاہیے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ کلکم خطاہون آپ فرما رہے ہیں کہ آگا ہو جاؤ ہوشیار فرما رہے ہیں آگا ہو جاؤ کسی دھوکے میں نہ رہنا کلکم خطاہون تم سب کے سب خطاکار ہو تم سب کے سب گنہگار ہو کون فرما رہے ہیں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سب کے سب گنہگار ہو لیکن تم میں بہترین گنہگار کون ہے بہترین خطاکار کون ہے خیر الخطائین التوابون کہ تم میں بہترین خطاکار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرنے والا ہے اللہ سے رجوع کرنے والا ہے تو ہمیں خطاکاری کا لقب تو ملا اور ہمیں بھی خطاکار اس کے اندر سچائی ہے حقیقت ہے ہم اپنے ہمیں اپنی پارسائی کا دعوے دار نہیں ہونا چاہیے ہم خطاکار ہیں ہم گنہگار ہیں اور اس سچائی کا اخرار اگر کسی انسان کے سامنے انسان نہ کرے لیکن اپنے رب کے سامنے تو کرنا چاہیے رب تو جانتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے تو رب کے سامنے سچائی کا اخرار کرنا چاہیے اور وہ سچائی کیا ہے اپنی غلطی کا اخرار اپنے رب کے سامنے یا اللہ میں بہت گنے گار یا اللہ میں بہت خطاکار میں نے بہت گناہ کی ہے بہت نافرمانی ہے کی لیکن یا اللہ تو تیرا بننا چاہتا ہوں اب تو تجھ سے رجوع کرتا ہوں میں اپنی ندامت اور پشمانی کو یا اللہ تیری بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہوں بس یہ ندامت یہ پشمانی اور گناہوں کا ترک کہ جو چیز اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے کا ذریعہ بنے اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنے وہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان اللہ سے مایوس ہوتا ہے اللہ سے امیدیں اس کی ختم ہوتی ہیں اور یہ مایوسی شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تو اتنا بڑا گنے گارت تیری مغفرت اور بخشش ہونے والی نہیں کیونکہ شیطان بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا تھا آدم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے تھے آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی اللہ سے معافی مانگ لی اللہ نے معاف کر دیا کس لیے اللہ کی رحمت سے امید تھی اور شیطان انسان کو گناہ کرانے کے بعد جیسے خود مایوس ہوا تھا یہ انسان کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے کہ تیری توبہ تو قبول کیا ہوگی اب تو گناہی کرتا رہے پھر اس لذت اور مذہب کو کیوں چھوڑتا ہے ارے بھئی اللہ تو ہر گھڑی توبہ قبول کرنے کے لئے تیار ہے کوئی توبہ کرنے والا تو ہو اور بابو توبہ تو اتنا کشادہ اللہ نے رکھا ہے کہ جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے اس نہ بڑا بابو توبہ ہے اور یہ بابو توبہ کب تک کھلا ہوا ہے کہ جب تک انسان پر سکرات کی کیفیت تاری نہیں ہوتی اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب انسان اپنی موت کے کچھ مراحل کو دیکھ لیتا ہے اور کچھ ایسی غیدی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے مرنے سے پہلے اب اسے یقین ہوتا ہے کہ بس اب پرشتہ آیا میری روح خبز کر کے لے جائے گا اسے کچھ محسوس ہونے لگتا ہے اسے کچھ نظر آنے لگتا ہے اب اس کے لئے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا وہ سکرات کی کیفیت ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایسا بھی ہوگا کہ ایک مرتبہ یہ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے ایک مرتبہ یہ سورج مغرب سے نکلے گا اور جب یہ سورج مغرب سے نکلے گا اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا تو اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے بات یہ چل رہی تھی کہ اگر ہم رحمت اور برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رحمت اور برکت موجود ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا رہے ہیں کہ یہ رجب اور شعبان کے مہینے برکت والے مہینے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کہ یا اللہ رجب اور شعبان کی برکتیں نصیب فرما تو یہ برکت والے مہینے موجود ہیں اب اس کی برکت کو حاصل کس طرح سے کریں تو اس کا بھائی پہلا قدم جو ہے وہ پکی سچی توبہ ہے اور توبہ نام کس چیز کا ہے توبہ نام ہے اس غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف پلٹنے کا لوٹنے کا پلٹنے کا اب تک اگر جو سفر سرات شیطان پہ ہو رہا تھا اس راستے سے پلٹ کر سرات رحمان کی طرف اپنا سفر شروع کر دے سرات مستقیم پر اپنا سفر شروع کر دے بس یہ ہے توبہ کرنے والا کہ جس نے غلطی کو چھوڑ کر برائی کو چھوڑ کر گناہ کو چھوڑ کر اس نے نیکی کے راستہ اختیار کر لیا اس گناہ کے راستے کو چھوڑ دیا یہ لوٹ آیا پلٹ آیا بس یہ توبہ کرنے والا ہے تو لوٹنے اور پلٹنے کا نام توبہ ہے اللہ کی نافرمانی سے نیکی کی طرف گناہ سے آنے کا عمال کی طرف پلٹنے والا یہ توبہ کرنے والا ہے اور یہ توبہ کیا ہے یہ توبہ وعدہ ہے وعدہ کس کے ساتھ ہے وعدہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے کہ توبہ کرنے والا اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے اور اس لیے وعدہ کرتا ہے کہ پچھلی معافی بھی چاہتا ہے اس لیے آئندہ کا یقین دلاتا ہے اللہ پیشے جو ہوا ہو تو مجھے معاف فرما دے لیکن آئندہ کے لئے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تیری نافرمانی کے قریب نہیں جاؤں گا تو توبہ کرنے والا جہاں اپنے ماضی پر شرمسار ہوتا ہے وہیں آگے کے لئے وعدہ کرتا ہے تو ذرا سوچ سمجھ کے وعدہ کرے کہ اللہ سے وعدہ کر رہا ہوں اب اس وعدے کو نبانا بھی ہے اس وعدے پر قائم بھی رہنا ہے اور اگر اللہ نہ کرے کبھی شامتِ اعمال سے وعدہ ٹوٹ جائے اللہ پھر اس معاہدے کے لئے تیار ہے دنیا میں تو ہوتا ہے نا انسان رسوہ ہو جاتا ہے کہ ارے کوئی معاہدہ کیا اور توڑ دیا تو وہ بد احد لکھ دیا جاتا ہے پھر ایسوں سے کوئی معاہدہ نہیں کیا کرتا لیکن اللہ پھر معاہدہ کرنے کے لئے تیار ہے اچھا توبہ ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لینا اور یہاں تک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی دن میں ستر مرتبہ توبہ کر کے اگر ستر مرتبہ توبہ کو جوڑ لیتا ہے تو یہ گناہوں پر اسرار کرنے والا نہیں ہے اللہ ستر مرتبہ بھی اس کے گناہ کو معاف کرنے کے لئے تیار ہے کتنا وہ رحیم ہے کتنا وہ رحمان ہے تو پہلا قدم بھائی توبہ ہے یہ برکت والے ایام ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا سوال کیا تو پہلا قدم توبہ جب ہم توبہ کر لیں گے وہ رحمت اور برکت کا دروازہ کل جائے گا اور اللہ کی نافرمانی کا دروازہ بند ہو جائے گا وہ رحمت اور برکت آنا شروع ہو جائے گی پھر آگے اس برکت کو جمع کیسے کیا جائے اس کے لئے احتیاط کیا ہونی چاہیے اس پہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بات ہوگی لیکن آخری بات جو آپ نے فرمائی وَبَلِّغْنَا رَمَضَان یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا تو رجب کا مہینہ ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں رمضان تک پہنچنے کی دعا فرمارے اس سے پتا چلتا ہے کہ رمضان کتنا عظمت والا مہینہ ہے کہ رجب کے مہینے سے آپ رمضان میں پہنچنے کی دعا فرمارے اور بھئی دو باتیں ہیں ایک تو اس سے رمضان کی اہمیت کا پتا چلتا ہے اور دوسرے یہ پتا چلتا ہے کہ رمضان کا آنا تو یقینی ہے لیکن ہمارا رمضان میں ہونا غیر یقینی ہے رمضان تو قیامت تک آتا رہے گا اپنی بخشش کو لے کر مغفرت کو لے کر انوار اور تجلیات کو لے کر قیامت تک آتا رہے گا لیکن ہم رمضان میں ہوں گے یہ یقینی نہیں ہے تو اللہ سے دعا فرمارے کہ یا اللہ ہمیں آفیت کے ساتھ تو رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کی عبادات کی توفیق عطا فرما دے اور تو ہمیں یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اگر زندگی ہے تو اللہ اس کی عبادات کی توفیق بھی عطا فرمائے گا اور اگر زندگی نہیں ہے تو اس دعا کی برکت سے اللہ رمضان کی عبادات کا ثواب ہمارے نام آمال میں لکھ دے گا تو اس لئے اللہ سے دعا کرنی چاہیے یہ رجب اور شعبان کی برکت والے مہینے ہیں اللہ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں صحت و آفیت کے ساتھ ماہِ رمضان تک پہنچائے اور جملہ عباداتِ رمضان اللہ ہم سب کے لئے آسان فرمائے وآفر دعوانان الحمدللہ